سندھ پولیس ہمیں غیر قانونی فریقے سے کڈناپ کر کے کراچی دیکھے جانا ساتھی ہے جہاں ہماری جان کو خطر ہے میں کراچی نہیں جاؤں گی دوہ زہرہ مبین اغوا کیس میں زہیر کا موبائل ریکارڈ اور لوکیشن سے اہم انکشافات سامنے آئے ہیں تفصیلات کے مطابق کراچی کے علاقے گولڈن ٹاؤن سے مبینہ اغوا دوہ زہرہ کیس کے معاملے پر زہیر کے لاہور سے کراچی آنے اور واپس جانے سے متعلق تفصیلات سامنے آگئی ہیں تب تیشی حکام نے زہیر کی موبائل لوکیشن اور ریکارڈ حاصل کر لیا موبائل ریکارڈ اور لوکیشن سے اہم انکشافات سامنے آئے ہیں سولہ اپریل دوہزار بائیس کو دوہ زہرہ کو مبینہ طور پر اغوا کیا گیا موبائل لوکیشن کے مطابق زہیر احمد وقوعے کے روز کراچی میں موجود تھا زہیر پندرہ اپریل کو کراچی کے لیے روانہ ہوا ریکارڈ سے پتا چلا کہ زہیر ٹاؤنشپ لاہور سے فتح سنگھ والا اور پھر رحیم گیا خان پہنچا رحیم گیا خان سے مورو پھر ہیدر آباد آ گیا صبح نو بجے سے دوپہر بارہ بجے تک ہیدر آباد میں ہی موجود رہا جس کے بعد زہیر احمد ایک بجے کے قریب ہوتل بن قاسم ملیر کراچی پہنچا اور سولہ تاریخ کو ہی زہیر دوپہر تین بجے کے باون منٹ پر واپسی کے لیے روانہ ہوا اور اسی دن راز سوا سات بجے فیض گنج اندرونے سندھ پہنچا موبائل لوکیشن کے مطابق زہیر احمد راز سوا دس بجے تھری اور راز سوا بارہ بجے اور ہارا گوٹکی پہنچا گوٹکی پہنچنے پر تاریخ تبدیل ہو کر سترہ ہو گئی تھی جس کے بعد راز سوا ایک بجے زہیر احمد کراچی موڑ بہاول پور پہنچا دس گھنٹے بہاول پور میں قیام کے بعد اٹھارہ تاریخ کو اورنگزے بلوک گارڈن ٹاؤن لاہور پہنچا زہیر احمد ہے میں لاہور کا رہش ہوں تو یہ آن لائن گیپ اپ جی موبائل سے ہمارا رابطہ ہوا تفتیش حکام کی جانب سے کیس کی ہر زاویہ سے تحقیقات جاری ہیں